بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 جہاں پر بھی کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑاو کو ملے اس کو اٹھا کر کسی پلند جگہ پر رکھتے ہیں خاص کر کے افسوس ہوتا ہے کہ جبنے بھی احوارات ہیں ان کے اوپر آیہ کریم ترجمہ آدیسِ مبارکہ قرآن پاکی آیاتِ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے حالانکہ چاہیئے تو یہ کہ اخبار کے اوپر لکھنا ہی نہیں چاہیئے کیونکہ ہمیں آج میرے ٹھنے کا شوق ہوتا ہے اس کے بعد یہی احوارات رکھنے کے ٹکڑے میں جاتے ہیں پھر کسی انوائی کی دکان پر بکھتے بکھتے پہنچتے ہیں پھر وہاں سے ہوں چیزیں ہریدتے ہیں چیزیں کھا کر پھر وہی لفاظیں گتنے نالیوں کے زندگ ہوتے ہیں اوپر کیا لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاکی آیاتِ مبارکہ ترجمہ مبارکہ حدیثِ مبارکہ اچھے گول لکھے ہوتے ہیں مگر خبرات کہاں پہنچتے ہیں کھنڈی نالیوں کے زندگ ہوتے ہیں تو کیا آپ آپ کے گھروں میں آپ کے علاقے میں آپ کے ملک میں رب تعالیٰ کے نام کلیوں میں آپ کے پہوں میں رول رہے ہیں تو کیا سمجھنا ہے کہ آپ کے ملک میں برکت آئے گی آپ کے گھر میں برکت آئے گی آپ کے علاقے میں برکت آئے گی اللہ کا فضل ہوگا اسی اللہ کا نام تو آپ کے پاؤں میں رول رہا ہے کھلیوں کی زندگ بنا ہوتا ہے کھنکی کے لیروں پہ حبارات پڑے ہوتے ہیں یہ ایسی بات ہیں جن کے اوپر میں بور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ سوال صرف ڈالر کے اوپر جانے سے ہی آ رہا ہے کب دوسری طرف یہ گور کر لیا کہیں کہ سوال کہیں ہماری بے حقوقی کی وجہ سے تو نہیں آ رہا ہے اسی بے عدبی کی وجہ سے تو ہماری اوپر سوال نہیں آ رہا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام قرآن پاہ کی آیات مبارکہ ہیں آپ کی رندی کے ٹوپنوں میں ہوں گے گھندے داریاں میں بڑے بڑے گئے تو کیا رب آپ سے راضی ہوگا خوش ہوگا آپ کے لیے آپ کے خزانے کے دروازے کھولے گا خزانے آپ کے اوہ کے سب نہیں ہوتے مگر آپ انہیں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ رب آپ سے راضی نہیں ہے جب رب راضی ہوتا ہے تو وہ کھوٹے کو بھی بھارا کر دیتا ہے پھر کھوٹے سے کے بیچ اللہ شروع ہو جاتے ہیں جب رب راضی ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں جہاں بھی اخبارات نظر ہیں نازم اٹھا کر دیکھیں ان کے اوپر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز کی سلام بھی دیکھی ہوتے گے جہاں بھی اخبار اٹھائیں گے کوئی بھی سف اٹھائیں گے صرف عربی اخبارات آیاتِ امبار کا کہ میں ہر نمز کی عزت کر رہے ہیں رب آپ کو اس ورد عدد کا کرنے پر مقاق عطا فرمائے گا کوشش کیا کریں کہ جہاں بھی اخبارات مقاق عطا فرمائے تو یہاں جہاں آیاتِ امبار کا لکھی ہوتی ہیں مقاق عطا اللہ کا نہیں ہو پاتا تھا ایک بن اس نے مسجد کے اندر سے مبنی کے بیان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیب الشام فضائل سنے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ہر مسئلہ حالہ ہو جاتا ہے جس کام میں بھی پڑھیں گے اللہ سبحان و تعالی آپ کے لئے چنانچہ اس نے اپنے ذہن میں ڈال دی بات سننے کے لئے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے بجائے کے چار گھنٹے کا لنچہ سکتے ہیں مگر عمل ایک بات پر بھی نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ایک منٹ کے لئے بات سن لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس چار گھنٹے والے سے ایک منٹ کا عمل چنانچہ جب جنگل میں جانے کا وقت ہوا تو پل پر جانے کے بجائے وہ گھر کے سخنے سے ہی دریاء میں بسم اللہ الرحمن الرحمن پر کرتا ہر ہو گیا اور چلتا ہوا جلد ہی آسانی کے ساتھ دوسری گنارے پر پہنچ گیا لگڑیاں کٹنے کے بعد اس نے گھر اس طرح کیا بسم اللہ الرحمن 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 برکتوں کا ظہور ہونے لگا اور وہ روزانہ یہ ہی کرتا تھوڑے ہی عرصے میں وہ یہ سب کیسے ہوا یقین کامل کے ساتھ جب اس نے سنا تو دیاتی تھا علم نہیں تھا علم ہوتا تو سوال ضرور کرتا کہ یہ کیسے ہوگا کس طرح ہوگا کیوں ہوگا جب اس سوالوں میں پڑھو گئے زلیل ہو جائے کچھ بھی نہیں پھلے پڑے گا وہ دیاتی تھا ساتھا تھا ایک ہی بات پتا چلی کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن کی کیا برکت ہے اس نے پھلے بھاگ دی زندگی سوال کی بجائے اس لیے کہ وہ دو چار گھٹے کا سفر کر کے پھل پر جاتا پھر پار جاتا پھر لگیاں کٹ کے دو چار گھٹے کا سفر کر کے پھر واپس گھر میں آتا آتا دن اس کا سفر میں فضول گزر جاتا مگر جب بسم اللہ الرحمن 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 کی برکت کب سے پتا چلا تو وہ گھر کے سامنے سے دریاء میں پاؤں رکھنا بسم اللہ الرحمن 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 پڑتا ہوا دریاء کے پار چلا جاتا جو کام چھ گھٹے میں ہوتا تھا وہ آدھے گھٹے بھی کر کے گھر میں پسکا جاتا جہاں وہ دن میں ایک چکل گھتا تھا اب یہاں جس وقت جاہے تو جا چکل گھتا لگیاں پیچ پیچ کر ہوں کے ایک مالدار پڑ گیا بسم اللہ الرحمن 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 الر کامل کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پاگدار شریف ایک شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ ایک دنم کا سوالہ مجھے ایک دنم چاہیے مشہور ہوں اگر سیدنا ابن سلطان احمد اللہ علیہ نے فرمایا تم کو کونسی صورت اچھی طرح یاد ہے اس نے کہا صورت فاتحہ صورت فاتحہ کینی ارحمد شریف فرمایا ایک بار پڑھ کر اس کا سواب میرے ہاتھ بیچ دو میں اس کے بدلے میں اپنے ساری دولت تمہارے ہوانے کر دوں گا ساہل کہنے لگا حضرت میں مجبور ہو کر ایک دنم کا سوال کرنے آیا قرآن پیچھنے نہیں آیا یہ کہہ کر وہ ظاہر قبرستان کی طرف چلت گیا بارش شروع ہو گی حتیٰ کہ اولے پر سنے لگے وہ ایک ایک چھجے کے نیٹی تنہ لینے کے لیے رکا جب وہاں سائے بھن پارش پچھتے کے لیے وہ رکا تو وہاں سب سے نباس میں ملبوس ایک سوار پہلے سے ہی موجود اس نے کہا تم نے ہی سورت بادیہ کا سواب بیچنے سے انکار کیا تھا کہا جی ہاں سوار نے کہا یعنی مسافر جو سفر کر کے آیا اس کو دس ہزار تیرہ کی تینی دی اور کہا ان کو خرچ کرو ختم ہونے پر انشاء ناس سواجر اتنے ہی مزید دوکھا ساہر نے پوچھا اب کون ہو سوار نے بتایا میں تیرا یقین تیرا یقین کامر ہو یہ کہہ کر وہ سوار چلا گیا جب انہوں نے ایک دیرم چاہیے تو سوال کیا تھا کہ مجھے ایک دیرم چاہیے مگر ایک بزر سورت فاتحہ پڑھ کر مجھے سواب دے دو میں اپنی زندگی کی ساری رقم تمہیں دے دے گا مگر اس ظاہر نے کیا کہا تھا کہ میں ایک دیرم مانگنے آیا خرآن پا سورت فاتحہ پیشنے نہیں آیا تو اس کا یقین کامل اپنے رب پاتا اس یقین کامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائی اس کے یقین کامل کے وجہ سے دا سہ ہزار گرہ عطا ہو گئے لینے ایک آیا تھا ملے کتھ دا سہ ہزار تو یہ یقین کامل کی برکت ہے تو بسم اللہ الرحمن رہیم پڑھے اپنے علم کو تجربے کو سائٹ پہ رنگ سوچو زبان ہو پڑھے تو مال فضل فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اللہ حبیب محمد وآلی 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 محمد روش لیل کسر کر ہے انشاء مال سب کے اپنے خاص فرم اور فضل فرمائے اپنے خیار رکھئے ہمیشہ خوش رہیے دوسروں کو خوش رکھنے کی خوش بھی دیئے جتنے بھی دلوائے مالک سب کو شفائق اپنا خادرات فرمائے سب کے بچوں کی خیر فرمائے ان کے بچے نیسے گئے اوپر لگ جو گئے مالک انہیں رائے حیدائے رسی فرمائے سب فر فضل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ